السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ایک نظم کریں گے جس کا عنوان ہے ساری دنیا اپنا گھر ہے ساری دنیا اپنا گھر ہے مل کر اسے سجاؤ یعنی یہ دنیا جو ہے گول ہے اور ہم سب کا گھر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اپا دھاپی چھوڑ کے بچو یعنی کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے اس کو چھوڑ کے پیار کے دیئے جلاؤ ایک دوسرے سے محبت کرو ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا احترام کرو مل کر کھیلیں مل کر کھائیں یعنی ہم صرف اپنا ہی خیال نہ رکھیں اپنے ادگرد اپنے ہمسائیوں کا بھی خیال رکھیں مل کر سیر کو جائیں اگر ہم سارے مل کر اس دنیا کو دیکھیں رنگ رمیلے پھولوں والا اللہ تعالی نے اس دنیا میں کتنی نیم دے دی ہیں رنگ برنگ کے پھول بنائے ہیں پیار کا باغ لگائیں تو ہمیں اس دنیا کو پیار اور محبت سے باغ لگانے چاہیے ہیں اچھے اچھے کاموں سے اب اچھے کام کیا ہے صفائی رکھنا کسی کی مدد کرنا پودا لگانا اپنی شان بڑھاؤ شان بڑھانے کا مطلب ہے اچھے کام کرو یہ نہیں کہ میں اچھا ہوں اپنی تعریفیں خود نہیں کرو ساری دنیا اپنا گھر ہے مل کر اسے سجاؤ تو پیارے بچوں ہم دنیا کو کیسے سجا سکتے ہیں اتنی بڑی دنیا ہے لیکن اگر اسے ہم مل کر کریں اور ہر بندہ اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو تبدیل کرے تو دنیا تبدیل ہو جائے گی ایک بندہ تھا جب وہ چھوٹا تھا تو اس نے کہا وہ ساری دنیا کو تبدیل کرے گا لیکن جب پھر بڑا ہوا تو اس نے کہا کاش میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہوتا تو ایک اچھے فرد کا اضافہ ہو جاتا دنیا میں تو ہمیشہ مو سے اچھے الفاظ بولیں سچ بولیں آہستہ بولیں نرمی سے بات کریں شہسکی سے بولیں الفاظ کا چناؤ بہترین ہو اپنے دوستوں پر غصہ نہ نکالیں غصے کا مصبت انداز کریں محنت کریں ہمیشہ کتار بنائیں یہ کام ہے جو آپ سکول میں کر سکتے ہیں کتار بنانا بھی ایک عادت ہے اچھی عادت اپنانا بڑا مشکل ہوتا ہے مسکرا کر بھائی اپنے دوست کو دیکھنا بھی صدقہ ہے یہ حدیث ہے پھر آپ اور کیا کام کر سکتے ہیں اپنی سہیلی اپنے دوست کو سبق سمجھا دینا آپ کو آتا ہے اس کو نہیں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اچھا کام صدقہ ہے یعنی جتنے ہم نے کام گنایا ہے اگر نیت یہ ہو تو اللہ اس پر عجر دیتا ہے انساء کی بات کہنا بھی صدقہ ہے بھلی بات کہنا ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھا وہ صدقہ ہے اور راستے سے نقصان دے چیزیں اٹھانا صدقہ ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اب ہے ارکان جوڑ کر لفظ بنائیں یہ آپ کے سامنے ارکان لکھے ہوئے کافی پینسل لیں اور ان کو ملا کر لکھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور خود سے اس کی کوشش کریں پھر اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں تو پہلا لفظ ہے دنیا پھر سجاؤ پھر بچوں اور پھر سیر اس کے بعد ہے اگلا سوال ہے ارکان بنائیں یہ رنگیلے پیار اچھے کھیلیں سجاؤ اس میں سے کچھ ارکان دیئے ہیں کچھ کے لیے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو آپ نے اس خالی جگہ پہ لفظ کو دیکھ کے ارکان لکھنے ہیں تو یہاں پہ یہ اس کا جواب ہے رنگیلے میں رے اور نون نہیں تھا پیار اچھے کھیلیں اور سجاؤ ہم آواز الفاظ کو ملائیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور جو الفاظ ہم آواز ہیں ان کو آپس میں ملائیں ملتے جلتی آواز کے ساتھ جیسے سجاؤ جلاو کھائیں لگائیں شان آن ساری آری کاموں ناموں اب آپ کے یہ نیچے الفاظ دیئے ہیں ان کی جگہ سے مدد سے آپ نے خالی جگہ پور کرنی ہے تو پہلی خالی جگہ ہے پیار کا پیش لگائیں تو یہاں پہ کیا آئے گا ابھی ہم پہلے پڑ کے بھی آئے ہیں پیار کا باہ لگائیں میں نے آپ کے سامنے کچھ اچھے کام رکھے ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں اور اپنے دماغ سے آپ اور چھوٹ چھوٹے اچھے کام سوچ سکتے ہیں مل کر اسے شاباش اس دنیا کو ہم نے مل کر کیا کرنا ہے مل کر اسے سجانا ہے تو اگر ہم سب اچھے انسان بنے گے تو دنیا اچھے انسانوں سے بھر جائے گی اور کاموں سے دیش کاموں سے اچھے اچھے کاموں سے جیسے پودے لگانا صفائی رکھنا کسی کی مدد کر دینا کسی کی مشکل بات سن دینا درگزر کر دینا نرمی سے بات کرنا پیار کے کیا جلانے ہم نے پیار کے دیئے جلاؤ تو ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا اپنے لیکن ہم اپنے یہ عادات ہیں عادتیں جو ہیں وہ روز کرنے سے ہوتی ہیں مل کر کہاں جا رہے ہیں ہم مل کر سیر کو جائیں سیر کرنا صحت کے لئے بھی اچھی عادت ہے مل کر کرنے سے برکت بھی ہوتی ہے تو پیارے بچوں یہ ایسے کام ہیں جو آپ نے روز صبح اٹھ کر سوچیں کہ میں ایک عظیم بچہ ہوں میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے میں نے دنیا کو تبدیل کرنا ہے میں کر سکتا ہوں اور روز شام کو سونے سے پہلے دیکھیں کہ کتنے کام کی ہیں پیارے بچوں امیدہ آپ کو اس وقت سندھ آیا ویسے سبسکرائب کریں لائک اور شیئر